موسیقی اسلام علیکم میں ہوں صحابہ محمود سردار تنویر علیاز کو حالیہ دنوں پیٹی آئی ازاد کشمیر کی سیاست کے کمان سوم پی گئی ذہن میں یہ سوال تو آتا ہوگا کہ آخر سردار تنویر علیاز کا ہی انتخاب کیوں کیا سردار تنویر بہت مالدار ہیں اس لیے ان کو کشمیر میں پیٹی آئی کی کمان سوپنگ گئی ہے سردار صاحب کا تعلق کس علاقے سے ہے اور وہ چاہتے کیا ہیں سردار تنویر کو بریسٹر سلطان پر کیوں فوقیت دے گی ازاد کشمیر کی سیاست میں سردار تنویر کی انٹری سے کافی حد تک کھلبلی مچی ہے باقی جماعتیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش میں ہیں یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ہر سیاسی حریف جاننا چاہتا ہے کہا جاتا ہے کہ سردار تنویر کشمیر میں سیاست کے فروغ میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں آیا کہ اپنا کاروبار مزید مستحکم کریں گے یا کشمیر کے مفاد میں نیک خیالات رکھتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا سردار تنویر علیاز خان کا تعلق ازاد کشمیر رابلہ کوٹ کے ایک گاؤں سے ہے پرویز مشرف کے دور میں جب ملک میں دیشتگردی اروج پر تھی اور یہاں کے سرمایہ دار بیرون ملک دولت منتقل کر رہے تھے تو تنویر علیاز خان نے اس نعباد میں پاکستان کی مہنگی ترین زمین خرید کر دی سنٹورس اور سیون سٹار ہوتل کا منصوبہ تعمیر کرنا شروع کر دیا زرداری حکومت کے دوران تعمیرات رکوا کر بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے عرب ممالک کے ذریعے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈال کر دوبارہ تعمیرات شروع کروانا شروع کر دی سٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ دی سنٹورس مکمل ہوا تو اس نعباد کے یہ منفرد شہکار مال عوام کے لیے کھول دیا گیا اور اب سردار تنویر علیاز خان کے چھوٹے بھائی سردار یاسر علیاز خان سنٹورس کے انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں سویل ایویشن نے ساون سٹار ہوتل کے لیے انچی امارت تعمیر کرنے سے روک دیا تو وہ منصوبہ آج تک شروع نہ ہو سکا سی ڈی اے کے ساتھ اس کاروباری گروپ کا زمین پر تنازہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اسی طرح سردار تنویر علیاز خان نے نیو اسنعباد ائرپورٹ کے قریب تاج ریزیڈنشیہ کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی کا منصوبہ شروع گیا اور اس کے لیے جگہ حاصل کی جس کا فیض بن مکمل ہو چکا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ انہوں نے مزید جگہ خریدی اور اسے اپنے منصوبے کا حصہ بنانا چاہا جس پر ان کے ادارے اور آر ڈی اے کے درمیان تنازہ چل رہا ہے اس دوران انہوں نے ڈیم فنڈ کے لیے چالیس ملین روپے سپریم کورٹ آف پاکستان کو عطیہ کیے جبکہ فیصلہ باز ذریعی یونیورسٹی کو بھی ریسرچ کے لیے دو کروڑ روپے عطیہ کر دیے ہیں موجودہ حکومت پنجاب نے انہیں صوبے میں بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ کا چیئرمین بنا دیا اسی دوران انہوں نے ایشن نیوز کے نام سے ایک اخبار اس وقت اسنعباد سے شروع گیا جب مختلف ٹی وی چینلز میں چھانٹیاں جاری اور اخبارات بند ہو رہے تھے سردار میڈیا گروپ نے پاکستان کے تیرہ مختلف شہروں سے ریڈیو چینل شروع کرنے کے لیے لائسنس حاصل کیے اور اب سردار میڈیا گروپ نے ایک نیوز چینلز میں چار سٹلائٹ ٹی وی چینلز کے لائسنس حاصل کیے ہیں یہ تو ہیں ان کی کامیابیاں جو ازاد کشمیر کے سیاست میں نیک شگون رکھتی ہیں کیا سردار تنویر ان علاقوں پر بھی فوکس کر پائیں گے جو لو سی پر واقع ہیں یا ان لوگوں کے لیے کوئی امید کی کرن لے کر آئیں گے جو ان علاقوں میں روز بھارتی گولہ باری سے مایوسی کا شکار ہیں سب سے بڑا چیلنگ تو یہی ہے آج تک لو سی والے ازلاع میں جو بھی امیلے بنا وہ صرف کھانے کی امید سے سیاست میں آیا لیکن سردار صاحب کے پاس تو بہت کچھ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی مزید کھاتے ہیں یا پھر پیٹ بھر کے آئیں